السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بے سر بنے گی آج ہم بات کریں گے بہت سے لوگ اس غصے کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم نے اگلے انسان سے بدلہ لینا ہے اس کو ریلائز کروانا ہے اس کو احساس کروانا ہے کہ اس کو ایک دفعہ احساس ہو اس نے کیا کیا کسی کے جذبات سے کھیلا ہے وہ کسی سے برا کر کے گیا ہے کسی کی اچھی فیلنگز صاف فیلنگز کے ساتھ کوئی بندہ کھیلا ہے اس کو احساس دلائیں دیکھو یاد رکھئے گا آپ جو مرضی کرتے رہیں میری بات غور سے سنیے گا آپ جو مرضی کرتے رہیں اس بندے کو احساس ہوگا آپ جتنا مرضی اس کے سامنے پروف کروانے کی کوشش کریں سائیکالوجی کہتی ہے فوکس آن ایمپروونگ ناٹ پروونگ کہ اس کنڈیشن کے اندر موسٹی لوگ اگلے کو پروف کرنے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں کہ میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ کوئی نہیں ملے گا میری فیلنگز میرے جذبات میرے جیسا انسان میرے جیسا اچھا انسان وفادار انسان آپ جو ہے نا چراغ لے کر ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملے گا آپ جتنی مرضی سٹیپ کی باتیں بولیں کہیں ایکشنز کریں کوئی اس چیز کا اس بندے پر کوئی فرق نہیں بڑھنے والا وہ بندہ آپ کو بے وکوف سمجھے گا وہ بندہ آپ کو چیپ سمجھے گا اور یہ حقیقت ہے آپ کو کوئی انسان آپ دیکھیں تھوڑا سا نظر دھڑائیں کوئی ایسا بندہ جو اپنے آپ کو پروف کر رہا ہو کہ جی میں آپ سے بہتر ہوں یا میں اچھا ہوں آپ کو وہ کیسا لگتا ہے آپ کے دماغ میں یہ آئے گا سوال کہ یہ بندہ ایسے کیوں کر رہا ہے why different ایسے سوال آپ کے brain میں generate ہوں گے اور آپ کو وہ بھی وہ لگے بے وکوف ہے یا یہ کیا بس اس نے تو سیم اگلا بندہ آپ کے بارے میں یہ فیل کرتا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوگے ہوتے ہوگے اس کو اس چیز سے احساس ہو جانا ہے نہیں first جو basic step ہے نا اس condition کے اندر بڑا مشکل step ہوتا ہے خود کو improve کرنے ایک دفعہ آپ نے آپ کو realize کروائے کسی کو realize تو کروائیں گے خود کو تو کرواؤنے پہ نہیں realize خود کو realize کروائے خود سے revenge لو خود کو احساس کرواؤ کہ یار یہ کیا کر رہے ہو کیا اس وقت بھی میرا اگلے انسان پہ focus لگانا میرا اس پہ وقت لگانا کوئی کارامند ہے یا اس کا کوئی مجھے صلاح ملے تھا اپنے آپ کو احساس دلاؤ کہ میں کر کیا رہا تھا اپنے آپ کو احساس دلاؤ کہ میں نے غلط جو کا feelings لگائیں اپنے آپ سے revenge لو وہ جو بندہ جس نے غلط کیا does not mean اپنے آپ کو hurt کرے but revenge لیں کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا اس کو سمجھاؤ اندر والے انسان یہ کام ہم دوبارہ نہیں کرنے والا اور آپ اس کو سمجھانے کے چکروں میں لگے رہے ہیں میں آپ کو بولوں گا اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ اتنی اچھی feelings گندی جگہ نہیں ڈالی جاتے ہیں معذرت کے ساتھ گٹر میں ہی نہیں ڈالی جاتے ہیں گارویج میں نہیں ڈالی جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے revenge لیں گے کہ دوبارہ یہ کام ہم نہیں کریں گے اور آپ کا مسئلہ کیا ہے اس بندے نے تھوڑا سا ہس کے بھی دیکھ لیا آپ پھر سے اپنی feelings میں لگانا شروع کرتے ہیں آپ کے جذبات اتنے بے وقت ہے کہ ایسے بندے پہ بار بار لگائیں جس کو فرق تک نہیں پڑتا اور اس کو احساس دلانے میں لگائیں آپ خود کو improve کریں گے اس کو احساس ہونا شروع ہو جاندے یہ basic step ہے دوسری چیز یاد رکھیں کہ میں یہ بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی اس بات کو چھوٹا سمجھا جائے کچھ لوگوں لوگوں کی جو psychology ہوتی ہے آپ کا جو reaction ہے نا ان کو regulate کرتا ہے وہ چلتے ہی آپ کی reaction پہ ہے ان کو مزہ آتا ہے کہ آپ react کرو ان کو مزہ آتا ہے کہ آپ روئے ان کو مزہ آتا ہے کہ آپ ان کی begging کرو ان کو مزہ آتا ہے کہ آپ ان کے لئے تڑپے تکلیف میں ہو آپ ان کو calls کریں آپ ان کو messages کریں آپ ان کو بولے ایسا نہ کرو یہ وہ ان کو مزہ آتا ہے یعنی کہ آپ کا reaction ان کو regulate کرے گا ان کو چلائے گا جیسے ہی آپ reaction دینا بند کریں گے ان کی اکسی جنگ فتم ہونا شروع ہوگا اور ان کو احساس ہونا شروع ہوگا سمجھ رہے ہو بات کو آپ کا ریاکشن اس بندے کو سرٹسپائی کر رہا ہے وہ اپنی لائف میں جیسے ہی اپنے ریاکشن دینا چھوڑا یہ بندہ سوچے گا ریاکشن کیوں نہیں آیا اور وہ چلی آپ کے ریاکشن پر رہا تھا اب اس کو لگے گا کہ جی میں تو اس کے ریاکشن پر چل رہا تھا اب کیا ہوا اب وہ بھی کھو گا کہ یار یہ کیا ہوا کیا ہوا پھر وہ پلٹے گا پھر اس کو احساس ہو سکتا ہے لیکن یہ جس ٹائپ کی چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہو بھاگ رہے ہوتے ہو انسلٹ کروا رہے ہوتے ہو اپنا کوئی آپ کو احساس نہیں ہے بس کسی انسان کے بیچے لگ جاتے لگ جاتے لگ جاتے یہ چو چیزیں ہوتی ہیں نا اگلے کو کبھی احساس نہیں دلائیں گی ریوینج نہیں نکلے گا ریوینج ان چیزوں سے نکلے گا پہلا میں نے بولا رییکشن نہ دینا it's very difficult but not impossible رییکشن مد دیں ایسے لوگوں اپنے آپ کو ضلیل و رسوہ مت کریں یاد رکھیے گا تھرڈ چیز یاد رکھنا بہت سے لوگ اس کنڈیشن کے اندر اپنے آن لائن پرسونا یا آن لائن اپنا آپ کا جو image ہے like facebook, tiktok, instagram اس کو create کر رہے ہوتے ہیں چھوک را رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں ہم بڑے مست ہیں یا ہم بڑے سیڈ ہیں سپوز کریں آپ کسی کو واقعی خوش دکھا رہے ہو میں چاہوں گا اس کی فیکنس نہیں کریں واقعی خوش ہونا ہے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے خوش ہونا ہے جب آپ اپنے آپ سے وعدہ کرو گے کہ میں نے خوش ہونا ہے آٹومیٹکلی اگلے بندے کو احساس ہونا شروع ہوگا کیونکہ آپ کی سینڈنس اور فیک سینڈنس فیک ہپینیس کبھی بھی کسی پہ اثر نہیں ڈالنے والے اور آپ یہی کر رہے ہو فیک نہیں ریال میں اپنے اوپر کام کرنا ہے ریالٹی میں وہ چیز ہونی چاہیے آپ پتہ نہیں میری بات کو پکڑ پا رہے ہو کہ نہیں ریالٹی میں وہ کام کریں جیسے ایک پکچر لے لی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو کہیں یوگا کر رہے ہو بس ایک لے لی کر نہیں رہے daily آپ کی روٹین نہیں ہے سمجھ رہے وہ چیز implement ہونی چاہیے آپ کی لائک میں سمٹائم لوگ بس جیسے لائک جائیں گے northern areas صرف گومنے نہیں جاتے پکچر لینے جاتے ہیں پکچر لینے ہیں بس آگے پکچر اپنیڑ دینے ہیں پرسنٹ ہم لگا دیتا ہے بندات لگانی چاہیے but it does not mean کہ آپ اس point کو اس جگہ کو observe نہیں کر رہے ہیں enjoy نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کے دل میں نہیں اتر رہی ہے بس mobile میں اتر رہی ہے یہ چیزیں جو ہے نا ان پر تھوڑا کام کرنا ہے پھر یاد رکھئے گا کچھ connection اللہ خود توڑتا ہے کیونکہ ان connections نے آپ کو توڑ دینا تھا اللہ نے ان connections کو توڑ دیا ورنہ ان connections نے آپ کو توڑنا تھا اور آپ کا نقصان ہونا تھا اللہ نے انہی connections کو توڑ کے رکھ دیا کہ میرا جو بندہ ہے اس کے ساتھ کچھ نہ ہو اس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو جس وجہ سے وہ connections توڑ دی کیونکہ وہ connections آپ کو عذیت دے رہے تھے تکلیف دے رہے تھے انشن میں ڈال رہے تھے ان connections نے آپ کو توڑ کے رکھ دینا آپ کی life آپ کو end کر دینا تو اللہ نے ان connections کو کیا کیا کاٹ دی یا توڑ دی تاکہ آپ کے ساتھ کوئی چیز ایسی نہ ہو سمجھ رہے اور یاد رکھنا جو بھی چیز آپ کو self love کی طرف لے کر آتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں blessing ہے یہ تکلیف یہ revenge جہاں سے آپ کو احساس ہوا کہ میرا اپنا ہونا کتنا ضروری ہے جب میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو آپ کا اپنا ہونا بڑا important لگنا آپ ساتھ اور وہ tiny important کب ہوا جب یہ ہوا نا تکلیف میں گئے درد دیا کسی نے تو وہ چیز realize ہو گئی اب کیا کر رہے ہو آپ اب اپنے سے love کرنا شروع کریں گے ہم تو یہ بھی کہیں نہ کہیں blessing ہوگی کچھ time بعد ہمیں پتا لگے گا کہ یہ یہ تو اللہ کی کوئی blessing کی تو hopefully میرے مطابق آپ نے میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوگی so thank you for watching اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سمع امین اللہ